ایسا کوئی وارڈ نہیں ہوتا گا ہے جو پاکستان کے عوام کی حالات کو بہتری کیا گیا ہے ہم دوسرے تمام کام ہمیں کے لگے میں لوت مارکہ بھی بھائی صریف بازارگرم جیسے مشارف کے زمانے اس نے جتنی تباہی پھیلائی ہے جو ہے مشارف میں پاکستان کے معاشرے میں پاکستان کی لوگوں کے لیے کہ یہ بہت ہی مشکل ہو چکا ہے کہ سن کرنا اب جو موڈیدہ حکمانہ جو لوگ انیٹ کو کرتے ہیں ہمارا پاکستان کے عوام کا علیہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام وہ بچارے ووٹ دے رہے ہیں اور ان کے ووٹ سے جو لوگ منتقب ہو کرتے ہیں عوانوں میں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں وہ ان کے خلاف لیجیزیشن کرنے سے ان کے خلاف آئین سازی کر رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ ان کے ووٹ ہوتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن کے ووٹ وہ لے کر کے اب ہم جا کر وہاں وہ بیٹھ ان پارلیمنٹ میں عوان حمایت میں لیجیزیشن بنانا چاہیے تھا لیکن یہ علیہ پاکستان کے پاکستان میں جو لوگ منتقب ہو کر کے جاتے ہیں وہ عوامی منڈیٹ کا احترام نہیں کرتے ہیں اور ان کے عوامی ناس کے خلاف آقادہ لیجیزیشن کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر سکتے ہیں تو ایسی صورت علیتی یہ پاکستان اگر میں پہلے بھی کہتا ہوں بہت بہت بھی کہتا ہوں یہ پاکستان صرف عوام کی وجہ سے ہے اگر پاکستان کے عوام خوشحال نہیں ہے تو یہ ملک نہ بچ کرتا ہے اور نہ پاکستان کی کسی شعبے میں چرکتے ہو سکتی ہے پاکستان میں جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے اور عوام کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے اس کو نہ نفخے کی بڑی بھی ہے اس کو کھانا میں اثر نہیں لوگوں کیا یعنی ساتھ کور آج کی طرح کوئی مزاق نہیں ہوتی ہے ساتھ کور لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو کوئی مزاق نہیں ہے تو ہماری حکمرانوں میں عوام کو بلکل تمام چیزوں سے علاق کر دیا ہے اور عوام کی کسی بھی مسائل کا ان کو نہ شعور سے نہ اس درائے سے نہ وہ کس کر سکتے ہیں یہ ایک تب تو وار ان ٹیرر کی رہائے میں ہم شریک ہیں جس میں بھی عوام امناس کو یعنی کہ زیادہ کے رہنے کبھی نہیں پوچھا کہ ہم اس درائے میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہ موجود کی طرح اپنے اپنے موجودہ جن لیں کہ عوام کی رہائے لگی ریپنین نے کہا کہ عوام امڈیگا کی اس وار ان ٹیرر پر اب ہم انہوں سے پتہ کریں کہ ہم اس درائے میں شریک ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے ایسی تردار سے ہم بودھر رہے ہیں خوشی تنویل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ہی ٹی وی پر جماعت اسلامی نے جو محیم چلائی تھی کیری لوگر بل پر اس پر ریفرنڈم میں لوگوں نے والیانہ بہت بڑی تعداد میں حصہ لیا ہے اور اس کو اپوز کیا ہے کیا آپ کوئی اظہار خیال فرمائیں گے اس بل پر دیکھیں کیری لوگر کے بات بات ہی دیکھنا ہے کہ آپ انداز کو کوئی دپا کو دیتا ہے تو وہ کنڈیشنلیٹیز کو بلان لڑاتے ہیں وہ یہ سب سے بڑی باتی ہے کہ پہلی دفعہ بوشتہ دکھ آلیے اسٹڈے کے بعد پہلی دفعہ عوام پیسہ آیا اس منتے میں کیری لوگر بل کے الفاظ کمیٹ کوئی دفعہ دفعہ سکھی موسم کی ہیں لیکن یہ ہے کہ برائرات یہ سیویلیٹ لیا گیا ہے اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ امریکوں نے پاٹکستان میں فارس کے ساتھ بالا بالا تمام معاملات کرتے اور سب اس کا انداز سب اور سب کیا ملتا تھا وہ فوجی اس کو لے جاتے تھے جس میں ان کی ٹریننگ ان کا بولا بارد ان کا آوائی جہاز ان کا سکرد اور ان کی پاٹکستان امریکہ میں ٹریننگ ان کا آنا جانا یہ پہلی زفاع تھا ہوا ہے وہ اس کا دہائیوں کے بعد کہ کچھ انداز جو 1.5 بلین کی شکل میں جو ہے ڈالر 1.5 بلین کی شکل میں یہ سیویلیٹ لیا گیا ہے لائن ملیٹ کی شکل میں آئے گا ہے یہ بات یہ سی بات میں جو کچھ بھی یہاں پر ہوتا رہا ہے پاکستان کے عبام میں امریکہ کا کوئی بھی کر رہا اب جا امریکہ کی کوئی انداز کا صرف ہم نے کہہ سکتے ہیں میں یہ بات برے بسوخ کے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے سوائبین کا پیل کھایا ہوگا یا گنگو ہم نے پیل فوریٹی کے پیل کھایا ہوگا پاکستان کے عبام میں اور پاکستان امریکہ سے بننے والے تمام ایسی اور قرضے دوہری ملکہ فوج میں استعمال کیا اس کو اور فوجی اسے استعمال کرتی رہی ہے چاہے وہ زیاؤلہ کا زمانہ ہو چاہے وہ آیوک خان کا زمانہ ہو چاہے وہ یعیہ خان کا زمانہ ہو چاہے وہ مشرف کا زمانہ ہو یا نا یہ کمان زمانے میں جناب فوج میں اس پیل کیا ہے اور فوجی فوج میں مکمل فوج میں بلکہ فوج کے جو جل جمیلز تھے انہوں نے اس کو استعمال کیا اور پیٹے کو اور اس کا کوئن سابقہ نہیں ہے اچھا دوسری بات میں یہ کہوں گا یہاں پر آپ کے حضر سے کہ پہلی لوگر بل کے دیالفاظ ہیں ظاہر ہے وہ کسی بھی ایک سواری کنٹی کے لئے صحیح نہیں ہوتے ہیں اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیتا لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو جماعتیں ہیں آج اس کو بلکھوں فوج کوئٹ یعنی اس بلکوں پھر ہane انہوں کی بلکو ملی بھی کر لیا فارملی اب اس کے بعد جماعت اسلامی یہ کام کرت گیا اور جماعت اسلامی کے واز میں Many Linas اق deleted یعنی کہ وہ اسٹبلشمنٹ کی خاص جماعت ہے وہ جماعت اسلامی یعنی اسٹبلشمنٹ کا خاص حصہ ہے کہ یہاں پر بھنگائی کے خلاص جماعت اسلام نے یہ کچھ نہیں کیا جو کچھ جی یہاں ہو رہا اس کے بعد دماغرسام نے پوچھ نہیں کیا بلکو اس اسٹبلشمنٹ کی لائن کو تو کرتی جو اسٹبلشمنٹ کہتی ہے دماغرسام اس لائن کو تو کرتی ہے اور وہ ظاہر ہے وہ ان کے جانے پر یہ کہہ وہ جو ہے ظاہر اس کے جو منترجات ہیں جو ظاہر ہے وہ کونی پاکستانی جو ہوگا ایک پاکستانی بلکار باشندا ہوگا اس کو قبول نہیں ہے لیکن اس کی یہ پتی معنی نہیں ہے کہ اس کی ہمیں خلافات امریکوں سے بات کرنی چاہیتی اور جس میں میں سمجھ رہا ہوں کہ جو امریکیوں کے ساتھ جو کچھ بھی خاصل ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایڈ بلکار سٹرین جو کچھ بھی بات کرنی نہیں ہے یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان میں بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا امریکیوں کو اور خاصل میں بہت پاکستان کی جو ریاست ہے نا پاکستان کی ریاست اس وقت جو ہے وہ ایک ایسے علیے سے جو چاہر ہے کہ پاکستان کی کوئی خیاسی یعنی کہ لیڈرشپ ایڈزیسٹ نہیں کرتی اس وقت پاکستان کے حکمات کی جو بھماشتر ہیں پاکستان کے حکمات کی جو بھماشتر ہیں پاکستان کے امریکیوں کے اور انہوں نے کبھی بھی یہ بات ان کے امریکیوں سے ہمیں یعنی اپنے بڑے ہم کہیں کہ 45 پاکستانیوں کو ڈالر کا ملکسان ہوا ہے پاکستانیوں کو اور ہمارا تقرزہ کی تقریمت 45 ارب ڈالر کے قریب ہے ہمیں امریکیوں سے کہنا چاہیے تھا کوئی امریکی کا امریک تھا کہ ہمیں اس وارڈ میں کمسکر ہمارے قرزے تو ماتو جو میں کہہیتا ہے پاکستان کی لوگوں کو ہوتی تو کمسکر میں اثر آسکے ہمارے بڈیٹ کا ایک چالیس سیچر پریب پہلیس سے چالیس سیچر جو رقم ہے وہ جیک کی سرسر میں کل جاتی ہے فردوں کی آرائیگی میں چل جاتی ہے اس کے بعد تقریباً باعث 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 اس کے بعد اور تمام دیسے تو دوسرے معاملات میں تو جو 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 چنک ہے تو ہمارے بڈیٹ کا وہ فردوں کی آرائیگی میں چلا جاتا ہے خوشیت تنویر صاحب ہماری ارگنیزشن اوورسیز پاکستانی ارگنیزشن کو الحمدللہ شکاگو سڈنی اور لندن سے سات بڑی شخصیات کا تعاون حاصل ہے کہ پاکستان کی کسی صحافی کو اوورسیز پاکستانی ارگنیزشن کی پروگرام کی وجہ سے کسی کیس کا سامنا ہو تو اوورسیز پاکستانی ارگنیزشن پاکستان سے بار اٹلا کی ڈگری رکھنے والے وکیل سے اس کیس کو فائٹ کرے گی یہ سہولت ہمارے پروگرام سے مشروط ہے اور میں ذمہ دار کی حصیت سے یہ بات پہلے بھی ایک صحافی دوست سے کر چکا ہوں محمد یوسف خان جو کہ نوائی وقت کے صحافی ہیں تو اگر انشاءاللہ ہم آگے اپنے پروگرام پاکستان میں لے کر جا رہے ہیں اور اگر ایسا کسی بھی صحافی کو ہمارے پروگرام کی وجہ سے کوئی سلسلہ ہوا تو ہم انشاءاللہ اس کو بار اٹلا سے فائٹ کروائیں گے اور اس کے تمام اخراجات ہماری ارگنزیشن اپنے ان ساتھ بڑی شخصیات کے تعاون سے اس کو پورا کرے گی آپ کوئی پیغام شکاگو میں رہنے والوں کو دینا چاہیں گے آپ سے یہ حمالی ہے آپ جہاں بھی رہیں آپ اس ملک کے آئین اور قرآن کی پانکزاری کریں اور ایمانداری کے ساتھ دیانداری کے ساتھ محنت کریں محنت کریں جو پاکستان کی جو معاملہ دیکھئے آپ پاکستان کے سفیر ہیں پاکستان کی عوان کی جو صورتحال ہیں شاید یہاں پہ پاکستانی اس طرح نہ کر پائیں پاکستان میں لیکن آپ جاہر باہر ہیں آپ چاہتے ہیں تو آپ چاہیں تو پاکستان کے سفیر کی حصے اور آپ پاکستان کے سفیر ہیں آپ پورے پاکستان میں پاکستان کا مقنوہ در سکتے ہیں آپ پاکستان کے پاکستانیوں کے بارے میں مقنوہ دریں ان کو بتائیں کہ وہ آر آر آن ٹیرر کی جو لڑائی ہے اس میں پاکستانی کفاہ تک مہنچیں یہ کوئی گھر ہمارے سکول کر یعنی محکوض نہیں ہے ہماری بچوں کو رشانہ بڑے جا رہا ہے یہ یعنی کہ اتنی بری مصیبت ہم اس جن کی ادا کر رہے ہیں کہ جس کا تسکرم کبھی سوچا بھی نہیں تھا یعنی کہ سوویٹ یونین نے جب آر آرستان انٹرین کیا تو اس کی جنگ رہنے کے لیے ریاضت نے جنا پاکستان کے کہنے پر جہاں دنیا پر سے مجاہدین کو یا لایا اس کو رات و رات مجاہدین کا لقب دیکھا گیا جب مجاہدین نے اور ابھی وہ بھی نائن ایلیون کا باقیہ ابھی پتہ نہیں ابھی کچھ میں نہیں کہ وہ نائن ایلیون رفعہ باقیہ ہم لوگوں نے کرایا تھا لیکن نائن ایلیون کا بہانہ لے کر جنابی یہ کیا گیا یہ تمام کے توام جو مجاہدین کرتے تھے جو جہادیس کرتے تھے جو جہاد کرنے والے کہ ان کو بیشنگر قرار دے دیا اور جناب گوئے میں فرسلہ بھی تک جاری ہے اور وہ بتائے اس رائے میں پاکستان کی عوام کا کوئی رائے ہی نہیں پاکستان کی عوام یعنی اس پوری کی پوری وارانٹ ٹیرر میں پاکستان کی عوام کی کل مزید شامل نہیں وہ اس جہاد کا ایسا کبھی نہیں رہے اس رائے کا ایسا رہے یہ امریکیوں کے اپنے مپاستی لڑائی امریکی کے وفاستی لڑائی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مطابق لڑائی ہم نے جو قربانی کی ہے یہ دنیا میں ایسی نبی اس قربانی کی ہمارے گھر ہمارا کون شہر ہمارے کوئی سکول ہمارے کوئی فرسلی محکول نہیں ہے دنیا میں جو خود کا شملہ کی تعداد ہے پاکستان اس میں سب سپسیل دنیا میں خود کا شملہ تہیم ہو جتنا پاکستان میں کی رہے تو یہ میں چاہوں گا کہ آپ جان دیں پاکستان کو بتائیں اور پاکستان میں پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے اس کو ہائلائٹ کریں اور انشاءاللہ آپ جب ہمیں اپنے سب